السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آپ کو پتے ہیں اگر ہم نے اردو کی ورکشیٹ میں کیا کرنا ہے آج ہم نے بہت مذہبہ کام کرنا ہے یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آم کی تصویر ہے اور اس آم کی تصویر میں آج ہم نے کرنا ہے کولاج ورک ایک پیلے رنگ کے کعوض کی مدد سے آپ کسی بڑے کی مدد سے اس میں سب سے پہلے گوند لگائیں گے اس طرح اچھی طرح سے اس میں گوند کو لگا لیں اور پھر کعوض کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے اپنی انگلیوں کی مدد سے پھارنے ہیں بڑے ٹکڑے نہیں بلکل چھوٹے ٹکڑے لے کر آپ نے اس کے اندر چپکانے لیں اس طرح سے یہ بہت مزے کا رام ہے آپ نے بڑے بڑے ٹکڑے کے بلکل نہیں لینے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے اور اس کے اندر لگاتے جائیں گے اس طرح سے آپ ان ٹکڑوں کو کینچی کی مدد سے نہیں کٹیں گے بلکہ اپنی انگلیوں کی مدد سے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے اور اس کے اندر لگاتے جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں چھوٹے 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 ٹکڑے لگاتے جائیں گے اس کو مکمل تصویر کو آپ نے ان ٹکڑوں سے بھر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کے اندر لگاتے جائیں جب تک کہ یہ تصویر مکمل نہ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ آخر تک آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے اندر لگانے ہیں جب آپ لگا چکے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کونسی جگہ خالی رہ گئی ہے وہاں بھی چھوٹا ٹکڑا پاڑ کر آپ اس میں لگا دیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیلے رنگ کا کام آپ نے کیا ہے اس کے اندر اور آخر میں آپ چاہیں تو ایک ہر رنگ کا کریول لے کر اس کے پتے میں رنگ بھر دیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح سے آپ نے یہ کام یہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آنگ اور ہاتھ کی مطابقت میں اضافہ ہو سکے اور آپ کے ہاتھ کے مسلز مضبوط ہو سکے بچوں اگر آپ کے پاس پیلے رنگ کا گاغذ دھر پہ موجود نہیں تو کوئی بات نہیں آپ اس کی جگہ اخبار بھی استعمال کر سکتے اخبار کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے پھاڑے اور اس کے اندر لگا دیجئے چلے اب آپ خود کوشش کریں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ